بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمدار بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں کہ کماد کے اندر ریڈ روڈ یعنی مطلب رتہ روڈ اس کا علاج ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ بیماری کماد کی فصل پر بہت زیادہ ہوتی ہے اس بیماری کی وجہ سے کاشتکاروں کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے مطلب جو کماد کا گنہ ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا ویڈیو کے طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کر لیں سسکرائب اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہم جو فصلنگ مطلب ویڈیو بناتے ہیں اس کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے ریڈ روڈ یعنی رتہ روگ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ گنہ کے اندر اچسی سے پچاسی فیصد مٹھاس ختم کر دیتی ہے یعنی اتنی زیادہ خطرناک بیماری جو زیادہ تار علاقے ہوتے ہیں جیسے دریائی علاقہ جہاں بار سے زیادہ ہو جاتی ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں نلی جیسے یہ ماری زمینے ہیں ان علاقوں کے اندر یہ بیماری زیادہ تار کماد کو نقصان دیتی ہے آپ دوستوں کو یہ تو پتا ہوگا کہ اس بیماری سے پہلے آگ متاثر ہوتا ہے اور پھر یہ سارا گنہ خراب کر دیتی ہے گنہ خوشک ہو جاتا ہے جوس بعد ذائقہ ہو جاتا ہے گنہ کا گوڑ سرخ رنگ ہو جاتا ہے یہ سرخ رنگ کی وجہ سے ہی اسے رتہ روک آ جاتا ہے یہ بیماری کماد پر شروع کے دنوں میں عملہ کرتی ہے آگ کے اوپر جو پتے کی رگیں ہوتی ہیں خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس بیماری اس بیماری کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ جو یہ آپ نظر آ رہا ہے ہوگا آسکرین پر آپ یہ یہ کماد کا پتہ ہے یہ ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو جب آپ اس علامت یا اس بیماری کو دیکھیں تو اس کو اوپر سپریہ کر دیں محکمہ ذرات کہتا ہے پرانی اقسام کاش کرنے کے بجائے نئی اقسام کاش کی جائے جیسا کہ سی پی ایل دو سب بنجا دو سے تر بنجا سی پی ایل دو سب سینٹی سی پی ستتر چار سو یہ اچھی اقسام ہے یہ نئی اقسام ہے ان کے اوپر اس کاملا کام ہوتا ہے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کہ آپ اپنے کھیت کو یا کماد کی فصل کو صحت ماند رکھیں متوازن کھادوں کا استعمال کریں صحت ماند بھی لگائیں اور جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں ہوادار ہونا چاہیے یعنی آپ کے کماد کا فصلہ دو سے تین انچ ہونا چاہیے اگر اس بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو آپ الٹا چار سو میلی گرام یا الٹریٹ یہ باہر کی پروڈکٹ ہے پانچ سو میلی گرام فی اکڑ کے حساب سے آپ نے اس کو سپریہ کر دینا ہے ہمارے کچھ دوست ہیں کاشتکار بھائیاں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کو مطلب سپریہ نہیں کرتے فلڈ کرتے ہیں کاشتکار بھائیوں یہ بیماری اگر شروع میں نہیں دیکھی تو دسمبر اگست دسمبر میں زیادہ ہوتی ہے اس وقت سپریہ تو کیا نہیں جا سکتا کیونکہ کماد بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارا کماد تقریباً اس وقت چار پانچ ساڑھے پانچ فٹ تک پہنچ چکا ہے تو آپ اس وقت اگر آپ یہ بیماری دیکھیں تو آپ تین سے چار کلوگرام فی اکڑ کے حساب سے نیلہ تھو تھا فلڈ کر دیں تو اس طرح آپ اس بیماری سے بائی سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہمارا طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا آپ اس طریقے پر عمل کر کے رتہ روگ بیماری سے بائی سکتے ہیں اور اپنی فصل کا نقصان ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں اور کماد کی ایک بہترین پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ